ہماری کم فرنس میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیاض عمال نینجوانی اور آپ دیکھیں نینجوانی ٹیک چینل سو فرنس آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیل باقی تمام چیزیں سیم کے ایکٹیو نمبر تمام چیزیں آپ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹلی بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ تمام چیزیں اپنے آئی ڈی کارڈ کے اگر آپ کے باس آل ریڈی نمبر ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اس کا ایڈریس تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں وہ کس طریقے سے چیک کریں گے اسی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ساتھ ہی یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی سیم کے نمبر بغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں سو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹے سیٹو پیش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل نوٹفیکشن پر کرک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سو فرنڈز آپ کو ایک سافٹر مل جاتا ہے جس کا نام ہے پاک ای سرویس کے نام سے اس کو ہم نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لیسنس ویڈیوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ڈیٹا بیس کے حوالے سے ویہیکل ڈیٹیئرز کے ڈومیسل ویڈیوکیشن کے حوالے سے اور لینڈ ریکارڈ وابڈا بیل کال اسیم ایس تمام چیزیں کرنسی ریٹ یہاں پہ پہلے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس میں آپ کو مل جاتے ہیں سیم کے تمام سیم ون سیم ٹو سیم ڈیٹا تھری سیم ڈیٹا فور اس طریقے سے تمام کی تمام ڈیٹیل آ رہی ہے ابھی میں جو ہے نا اپنے سیم ون میں آتا ہوں اور سیم ون میں آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے ڈیٹیل یہاں پہ میں اپنا نمبر لکھتا ہوں آہ زیرو سے بغیر آپ نے نمبر لکھنا ہے ڈیرو ڈیبل تری فور سکس سیم نائن فائیو تری فائیو ایٹ یہ میرا نمبر ہے تو اس نے کیا کرنا ہے ہمیں اپنا جو آہ نیم ہے میرا یا تمام چیزیں ہماری ایڈریس ہے تمام چیزیں دے رہے اور یہاں پہ دیکھیں میرا نام فیاز آمد ہے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہاں پہ میرا آئی ڈی کارڈ نمبر شہور ہے اور ساتھ ہی موبائل نمبر بھی شہور ہے اور ساتھ ہی میرا جو ایڈریس ہے وہ بھی شہور ہے جب آپ کے پاس کسی بھی بندے کا نمبر ہوگا تو آپ اس کا ایڈریس معلوم کر سکیں گے اور یہاں پہ آپ کو مختلف چیزیں اور بھی مل جاتی ہیں اگر آپ ٹوٹل نمبر پہ کلک کریں ٹوٹل نمبر پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ دیجیل آ جاتی ہے میں ابھی اپنا ایڈی کارڈ لکھتا ہوں بلکہ آپ نے صرف اور صرف یہ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نمبر لکیشن کے حوالے سے بھی ہے آئیڈی کارڈ ڈیٹیل کے حوالے سے بھی ہے اونر نیم کے حوالے سے بھی ہے مثال کے طور پر یہاں پہ اونر نیم کے نام سے آپ جوئے نا سرچ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹریس موبائل نمبر آف اینی کالر یعنی کہ اگر آپ کو کسی بھی کالر کا نمبر ٹریس کرنا چاہے رہے ہیں میں مثال کے طور پر ایک میرا قزن ہے جو کراچی میں ہے تو اس کا نمبر ٹریس کرنا چاہے رہا ہوں اہاں ڈیرو تری ڈبل تری فور ٹھیک ہے دستو یہاں پہ میں وہ نمبر لکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ کوڈ آپ نے ڈالنے جو آپ کی سکرین پہ شو ہو رہا ہے اس ایکس کیو تو یہاں پہ میں اس کو ٹریک نو پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں ٹریک نو پہ کلک کروا تو تمام کی تمام اس کی ڈیٹیل آ جائے گی نمبر یہاں پہ لوکیشن کذافی سٹریڈیوم کے ساتھ کیمرا فون ریکمنڈر بھئی میں پہ ہوں یہاں پہ کذافی سٹریڈیوم اس کی لوکیشن آ رہی ہے پاکستان ٹیلیکام پروائیڈر یو فون یہاں پہ نمبر آ رہا ہے آپ کا نیم اس کا نیم فرکان تمانچے برو تمانچے برو فرکان تمانچے برو پتہ نہیں کیا اس کا نام ویسے فرکان ہے پاکہ اس نے خود سے چیزیں یہاں پہ وہ ڈیٹیل بھی آ رہی ہے انٹرنیشنل نمبر فارمیٹ اور یہ تمام کی تمام آپ کے سامنے ڈیٹیل آ رہی ہے دوستو اس طریقے سے آپ اپنے نمبر چیک کر سکتے ہیں لوکیشن بھی چیک کر سکتے ہیں ابھی ایڈ آگیا میں اس کو ختم کروں گا اب اس کے بعد آپ کو مل جاتا ہے نادرا ڈیٹا نادرا کا ڈیٹا بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر کسی بھی سین ایسی کا فول ایڈریس حاصل کرنے کے لیے سین ایسی نمبر کو ایس ایم ایس میں ٹائپ کر کے تریسی سو پر سینڈ کریں اور سین ایسی کا مکمل ایڈریس آپ کو مل جائے گا یعنی کہ آپ کو یہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کے بعد آپ ویریفیکیشن جو اس کا بھی چیک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میرا لیسنس جو ہے نا ابھی میرے پاس آویلیبل ہے یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ لیسنس چیک ہوتا ہے یہاں پہ سافٹر میں ایڈ ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنا ویڈاوٹ ڈیش جو ہے نا لیسنس لکھوں گا آئی ڈی کار لکھوں گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ یہ والا کیپچا فیل کرنا ہے آر ٹو ون ای اور ویریفیکی پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری تمام کی تمام انفرمیشن شو ہو چکی ہے میرا فوٹو آ چکا ہے میرے تمام چیزیں لوڈ وہیکل موٹر کار جیپ وغیرہ میں چلا سکتا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے آپ اپنی تمام کی تمام ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں یہ تو کیا ویریفیکیشن جو لیسنس ہے ٹھیک ہے دوستو اپنے ڈریونگ لیسنس اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ واپڈا بیل ہے لینڈ ریکارڈ ہے کرنسی ریٹ ہے تمام کی تمام آپ ڈیٹیل خود سے چیک کر سکتے ہیں اگر میں تمام کی تمام ایک ساتھ چیک کروا تھا پھر وہ تو پھر جو ہے نا ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی اور ہم پریشان بھی ہوں گے اور یہاں پہ ایک اور چیز سے صرف اور صرف بیل کا میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ میپ کو ہے اور یہاں پہ میں اپنا ریفرنس نمبر لکھتا ہوں اپنا ریفرنس نمبر لکھتا ہوں اگر میرے پاس بیل پڑا ہے شاید ریفرنس نمبر غلط بھی ہو سوری صحیح ہے ریفرنس نمبر مجھے یاد تھا یہ آپ کے سامنے بیل آ چکا ہے ابھی میں نے اس کو پی بھی کر لیا ہے ساتھ سکتیس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پورا بیل ہمارے سامنے آ چکا ہے سو فرنس بہت اچھا اپ ہے آپ اس کو استعمال کریں آپ تمام کی تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں نادرہ ویریفکیشن کے حوالے سے سیم کی نمبر کے حوالے سے ویہیکل ڈیٹیلز کے حوالے سے لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے کرنسی ریٹ کے حوالے سے سیم اسکال وغیرہ اور اگر آپ ڈومیسل کمپیوٹری ہے تو آپ اس کو ڈومیسل کو بھی ویریفائی کر سکتے ہیں سو فرنس بہت اچھی اپ ہے آپ اس طریقے سے آپ اپنی تمام کی تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں سو فرنس آئیہوب کے آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ پسند نہیں ہوگی اگر یہ میری ویڈیو پسند ہوتی ہے جنرل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں میری سویڈیو کا لائک کریں اگر ازال لائک کریں انشاءاللہ آپ پورا کر دیں گے اس کے علاوہ میری اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تو ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے میں اجازہ دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات